میں سے ان کو بچا لیا گیا ہے تو دوہزار چودہ سے جو دھرنا اور باقی چیزیں اس میں جو کردار ہیں غیر سیاسی دیکھیں میں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے ایک ریل اسٹیٹ ٹائیکون میاں نواز شریف کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ اسطیفہ دے دیں میاں نواز شریف ساکھ اس سے انکار کر دیتے ہیں جس طرح انہوں نے غلام اساق کو بھی کیا اور جس طرح انہوں نے مشرف کو بھی کیا محمود نمی تو یہی کہا تھا کہ آپ اسطیفہ دیں ان کو انکار کیا میاں نواز شریف کا ایک تل ارادہ ہے اور اس نے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ارادہوں پر قائم رہتا ہے جھکتا نہیں ہے اللہ کے فضل سے اس کی میربانی سے لیکن اس بندے نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جب آپ کے پاس آرہات ہو تو میری بیگم نے کہا تھا میاں نواز شریف نے نہیں منائے گا تو چلیں گا ہوتے تو آپ وہی ثابت ہوا ہے کہ آپ نہیں مانیں میں نہیں مانوں گا مجھے ٹھیک ہے اٹھانا ہے تو اٹھا دیں کوٹ کے ذریعے جو آپ نے ساتھ استیار کی ہوئی ہے قرآ دیں ان سے بھی پوچھا جائے کس نے بھیجا تھا اگر اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو انونسیبل سمجھتے ہیں ناقابل تسخیر ہیں وہ کن کے کہنے پر آکے ایک سٹنگ پرائم نسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسطیفہ دے دو اور یہ بات جو ہے دوزار چودہ کی بات ہے جب دروازے کے اوپر پرائم میسٹر ہاؤس کے دروازے پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچ گئے تھے ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا نیشنل سیمیلی پہ حملہ ہوا تھا ایک وہ جو نوجوان تھا اس بی اس کو لٹا کے انہوں نے سڑکوں پہ مارا جوا ہے یہ کون لوگ تھے لیکن خائد صاحب پھر اب یہ اس کے اوپر آپ لوگ کی اس وقت حکومت ہے اس پہ آپ چاہیں تو کمیشن بنا سکتے ہیں چاہیں تو یہ لائیو براڈکاسٹ ہو سکتا ہے تحقیقات ہو سکتی ہیں ان کرداروں کو طلب کیا جا سکتا ہے اب آپ کے ہاتھ میں آپ حکومت تو ہے بہر آل بلکل ہوا ہے میں بلکل تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کل آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن بنائیں اور جب ایک آئی ایس پی آر جس ادارے کا ترجمان ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمیشن بنائیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ میں اپنی طرف سے یہ بیان دے رہا ہوں یہ حکومتی بیان نہیں ہے کسی ورکر کا بیان ہے کہ گورنمنٹ کو کمیشن بنانا چاہیے کیوں نہیں بنانا چاہیے اور نو مہی کا بھی جو ہے وہ جو بھی اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کر لی جائے ان کرداروں کو بلائے جائے جو ویڈیو کے اوپر جو جن لوگوں کے چہرے جو ہے شناخت ہوئے ہوئے ہیں یا شناخت ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو بلائے جائے گی اب دیکھیں نا یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی طرف سے اب عمران خان مکرنے پر پانچ منٹرنگ لیتا ہے اب مکر جاتا ہے آج کچھ کہے گا کل کچھ کہے گا پرسوں کچھ کہے گا وہ کسی چیز پر اس کے سارے ثبوت تو موجود ہوں گے نا تو پھر پھر کیوں عدالتوں کے اندر کیوں معاملات نہیں دیکھے جا رہے کیوں سپیشل کوٹس نہیں بنی چلیں ملٹری کوٹس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں اور وہ سپریم کوٹ میں سٹے دیا ہے لیکن یہ سپیشل کوٹس میں تو ہو سکتا تھا سر نہیں بلکل اور سارا میرا خیال ہے کہ ایک ایسا مرحلہ اب آگیا ہے کہ پروسیکوشن جو ہے وہ ہوگی ان لوگوں کی اور جن لوگوں کے چہرے جو ہے نظر آتے ہیں جو للکار رہے ہیں جی ایشکیو کے باہر کھڑے ہوگئے یا کمانڈر کے گھر کے باہر کھڑے ہوگئے یا میاں والی میں یا کئی اور جو ہے للکار رہے ہیں ان لوگوں کو جو اگر کوئی ٹی وی پر جس نے معافی مانگی اس کے آپ پھر معافی مانگ لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے تو پھر تو آفر ہے کہ بھئی معافی مانگ لو تو آپ نے جو بھی کیا کرایا اس دن نو میں ہی کو اس کا جو ہے آپ انہیں رگریٹ کر رہے ہیں آپ پچھتائیں تو پھر اور اگر عمران صاحب کے بارے میں بھی ایویڈنسز موجود ہیں اگر اس کو بھی عدالتوں میں دیکھا جائیں بہت بیان دے رہے ہیں ان کے ہواری بیان دے رہے ہیں میں اور آپ تو نہیں بیان دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں یہ جو لوگ ٹی وی پہ آئے تھے جنہوں گانے گاہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب وہ کہتے ہیں جی فرمائشی پروگرام تھا تو یہ نام تو انہوں نے اپنے لیڈر کا لیا ہوئے میں نے تو آپ لینے کے دور کی بات ہے میڈیا کے سیاستدان میں تو پارٹیزن ہوں نا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبر کے تحت یہ سارا کچھ کیا تھا تو اب کہہ دیں کہ ہم نے جبر کے تحت کیا ہے اور ہم سارے اس کو کنڈم کرتے ہیں جو ہم نے بیانا کیا تھے اگر وہ یہ معاملہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اب ہونا چاہیے تو اگر عدالتیں تو رہائی دے رہی ہیں دیتی ہیں بہت سائی چیزوں وہ کہتے ہیں ایویڈنس موجود نہیں ہیں کروسیکیوشن مضبوط نہیں ہے اس کا پھر کیا کریں چلیں یہ میں یہ ایک قانونی پہلی پہل ہوا ہے میں اس پر کوئی ایسا کمنٹ نہ کر دوں جس سے کوئی کیسس کے اوپر کو اثر انداز ہو میرا کمنٹ جو ہے اور کوٹ ہو جائے اس لئے میں آوائیڈ کروں گا اس پر کمنٹ کرنا لیکن یہ یہ بھی ایک اپینین ہے کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایویڈنس موجود نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس موجود ہے جو آپ نے کہا ہے ایک لمبی لسٹ ہے ان کے کارناموں کی دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ہم بھی کٹیر میں بلکو کٹیر میں جائیں گے اب کل نومیے کچھ بھی اگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پھر ہم نومان کی صورتیہ الخراب نہیں ہوگی ہوگا تو کیا ہو پی ٹی اے سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے بکاوز وہ کسی اصول یا کسی ذابطے کو نہیں مانتے اور معاشرے جو ہیں یا ملک جو ہیں یا قومیں جو ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اصول اور ذابطوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک حجوم ہے اور وہ ایک کلٹ کا حصہ بنا ہوا ہے وہ حجوم جو ہے ہر کلٹ کی ایک زندگی کی میاد ہوتی ہے وہ کچھ دیر تک وہ پیک کرتا ہے اس کے بعد وہ خود دیا ہے آپ دنیا میں all over the world پچھلے سینکڑوں سال کی تاریخ لے لیں کئی کلٹ آئے اور کئی کلٹ جو ہیں نا وہ ختم ہو گئے کیونکہ اس کے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے اس کی بنیاد کارکردگی پہ نہیں ہے اس کی بنیاد کسی اچیومنٹ پہ نہیں ہے اس کی بنیاد کسی بیانے یا نظریہ پہ نہیں ہے تو یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لازٹ نہیں کرتی ہیں ان کو دوام نہیں ہے اس کے لیے کچھ لیجسلیشن بھی آپ کے خیال میں ہے کچھ ہو سکتی ہے آج کا تجزیہ جو کہ ہم نے آپ کے لیے شامل کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے اپنا ایک political point of view جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دو ہزار چودہ کے دھرنے کے about اور اس کے بعد جو حکومت تھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی ایٹین تک اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ایزار خیال کیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے معاملات جب ان کی حکومت تھی تو آئے تھے کہ آپ استیفہ دے دیجئے کوئی شخصیت ان کے پاس پہنچی تھی لیکن نواشر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹے رہے اور اپنے ارادوں پر قائم رہے اور نواشر صاحب نے واضح طور پر ان کو انکار کیا کہ ہم کوئی استیفہ نہیں دیں گے تو جو پرسنیرٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اہلیہ جائے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا آپ بے شک چلے جائیں بعد میں انہوں نے اعتراف کیا لیکن نواشر صاحب جو ہے آپ وہ نہیں استیفہ دیں گے وہ ڈٹے رہیں گے اور جو اپنے ارادوں پر قائم رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے یہ کاجہ آصف صاحب کا کہنا ہے تو بارال ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم نے سنا ہے اور نو مائی کے واقعات کے حوالے سے بھی کیونکہ اس وقت وہ وزارت دفاع کا کلمدان ان کے پاس ہے اور شروعات میں انہوں نے باتیں جو کی ہیں وہ انہوں نے سوالات جو اٹھائے آسمہ اشیرازی صاحبہ نے وہ ان کے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ قویسٹنز ریز کیے تھے کیونکہ الزامات ان کے اوپر لگتے بھی رہے ویلے بھی اور ابھی اس الیکشن میں بھی کہ وہ ہارے ہوئے تھے کینڈیڈیٹ اور اس کے بعد ان کو جتوایا گیا ہے یہ بہت بڑا ایک بلیم ہوتا ہے کسی بھی سیاسی کارکون کے اوپر تو وہ انہوں نے کہا آپ ثبوت لے آئیں اگر ثبوت ہوں تو آپ بزرور پیش کریں اور اگر میں ہارا ہوں تو اس کے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہو جائے گا تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اظہارے خیال کیا تو بارال اپنا بہت خیال رکھئے گا ہماری اس چینل کا بھی خاص کہہ رکھی کہ انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے اللہ حافظ